بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی ریک شو ریک کاسمیٹک ریک تقریبا ہر ایک وریٹی یہاں پر آپ کو ملے گی ہول سیل میں بھی اور ریٹیل میں بھی یہ وریٹی آپ کو میں سرسری دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو تھوڑی شاٹ بنے باقی آپ اپنی پسند سے یہاں پر آ کر کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور اچھے مناسب داموں میں ملے گی آپ کو تقریبا ایک سے دو پیس بھی آپ کو ہول سیل پرائز پر ملیں گے بہت اچھے شاپ کیپر ہیں یہاں کے خوش اخلاق شاپ کیپر ہیں یہاں کے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اور دکھاتا ہوں آپ کا کچھ آئیٹمز پرائز اور کوالٹیز پیشاور کٹھا بازار یہ ہے پیشاور کی ہول سیل مارکٹ پلاسٹک کے برطنوں کے حوالے سے یہاں پر آپ کو وائپر جالا برش پلاسٹک کے برطن جگ گلاس تقریبا بہت سی وریٹی ملے گی اور کچھ وریٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قیمتیں بھی بتاؤں گا ہول سیل پر اس کی کچھ اور قیمتیں ہیں اور ریٹیل پر اس کی کچھ اور قیمتیں ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کراؤن کمپنی کا مسائلہ جات بکس ہے یہ اس کی ریٹیل قیمت جو ہے ایک ہزار روپے ہے اگر آپ چار پانچ پیس لینا چاہتے ہیں تین پیس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہول سیل پرائز پر ملے گئی یہ شیمپو ریک ہے باتھروم کارنا ریک اس کی قیمت آپ کو بتاتا چلوں ریٹیل پر ہے تین سو اور ہول سیل پر جو ہے تو تھوڑا سا کم پرائز پر ملے گا آپ کو ڈیوٹی ہے یہ ایک اور ورائیٹی شیمپو ریک برش ریک واش روم کے لیے دو سو روپے اس کی قیمت ہے ریٹیل میں بہت بصورت جگ ہے آئیس جگ قیمت ہے اس کی تین سو پچاس روپے اور ورائیٹی آپ کو دکھاتا چلوں جیسے کہ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاسمیٹک بگ بھی بنا سکتے ہیں قیمت ہے اس کی پانچ سو پچاس یہ ایک اور سیمپل سا واش روم کے لیے قیمت اس کی ہے دو سو پچاس روپے بصورت باکس ہے ٹو پیس باکس ہے یہ قیمت ہے اس کی تین سو پچاس روپے یہ آپ کو جگ دکھاتا چلوں فل سیٹ ہے چھ گلاس ہے اس میں اندر قیمت ہے اس کی چھ سو پچاس روپے یہ ایک اور ورائیٹی آپ کو دکھاتا چلوں کاسمیٹک بگ بھی بنا سکتے ہیں فسٹ ایٹ بگ بھی بنا سکتے ہیں یہ دراز ہیں تین پیس ہے یہ ایک دو تین قیمت ہے اس کی چار سو پچاس پھو کارنر ریک قیمت ہے اس کی ساڑھے پانچ سو روپے یہ فروٹ باسکٹ ہے تھری پیس تین سائز ہے اس میں قیمت ہے ساڑھے تین سو روپے یہ چوپر ہے کچن کے کام کی چیز ہے یہ ہر ایک چیز چوپ کرنے کے لیے قیمت ہے اس کی بارہ سو روپے یہ باسکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیری کرنا حسان ہے اس کو ٹائر لگیوں ہیں اس کے نیچے اس کی قیمت ہے ستارہ سو روپے میری حالت سے اندازہ ہو گئے ہوگا کیونکہ جس دن میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا میری طبیعہ تھوڑی ناساس تھی اس وجہ سے آپ کو صحیح ڈیٹیل نہیں دے پایا پھر بھی میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو سب کو صحیح ڈیٹیل سے بتایا جائے آپ کو بتاتا چلو یہ کہ سخوانی کی بیک سائیڈ پر ہے اس سے شہباز کا کھو اور کٹھا دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ ہالسیل مارکیٹ ہے ریٹیل میں بھی آپ کو ملے گا یہاں ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا اختتام اللہ آپ سب کا حمی و ناصر خدا حافظ